بسم اللہ الرحمن الرحیم ایوال ملائکہ صفحہ نمبر فور سیون عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہو جو ایک بڑے پائی کے صحابی ہیں بیان کرتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کسی مومن کی روح قبض کرنا چاہتا ہے تو مالک الموت کو حکم دیتا ہے کہ اس مومن کو میرا سلام کہنا تو جب مالک الموت اس کے قبض روح کو آتے ہیں تو اس سے کہتے ہیں کہ تیرا پروردگار تجھ کو سلام کہتا ہے اللہ اکبر کوئی بھی خوشخبری اس سے بڑھ کر ہو سکتی ہے اتنی بڑی خوشخبری کوئی آسانی سے یقین کرنے کی قابل ہے اگر اتنے بڑے صحابی کا قدم درمیان میں نہ ہوتا تو اتنی بڑی خبر بھلا یقین کرنے کے قابل تھی اور پھر یہ انام عام ہر مومن کے لیے بشرت صرف ایمان کی لگی ہوئی ہے باقی قید نہ کسی زاہد و ریاضت زاہد و ریاضت محنت و مشکت کا عادی باقی قید نہ کسی زاہد و ریاضت کیش کی نہ کسی عابد تحجد گزار کی اور نہ کسی آلہ متقی پریزگار کی سبحان اللہ بہوالہ شوک آخرت بہوالہ نورل صدور فضائلِ قرآن علامہ علم فقری صفحہ نمبر ٹو تھٹی ٹو سورہ جن حضرت عبی بن قاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شک سورہ جن پڑے گا اس کے لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ماننے والوں اور نہ ماننے والوں تمام جنات کی تعداد کے مطابق غلام آزاد کرنے کا ثواب ہوگا سبحان اللہ بہوالہ تفسیر الكشاف بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ زمر آیت نمبر فور نائن فَإِذَا پھر جب مَسَّا چوب ہی جاتی ہے انسانا انسان کو درون کوئی تکلیف دعانا تو ہمیں پکارتا ہے ثُمَّ إِذَا اور جب قَوَّلْنَا ہُم بخشتے ہیں اسے نِعَمَتَنَّا کوئی نعمت مِنَّا اپنی طرف سے قَوْلَا تو وہ کہتا ہے انَّمَا دراصل قُوتِتُهُوَا دی گئی ہے یہ مجھے عَلَى عِلْمِنَّا میرے علم کی بنا پر بَلَّا نہیں بلکہ یہ فِتْنَتُنَّا یہ آزمائش ہے وَلَاکِنَّا لیکن اکثرهم بہت سے لوگ لَا يَعْلَمُونَا نہیں سمجھتے فَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرْعٌ دَعَانَا ثُمَّ اِذَا خَوَّلْنَاهُ نِعْمَةً مِنَّا قَالَ اِنَّمَا اُوْتِتُهُ عَلَى عِلْمٍ بَلْ هِيَ فِتْنَةٌ وَلَاکِنَّ اَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ پھر جب چھو بھی جاتی ہے انسان کو کوئی تکلیف تو ہمیں بکارتا ہے اور جب ہم بخشتے ہیں اسے کوئی نعمت اپنی طرف سے تو وہ کہتا ہے دراصل یہ دی گئی ہے یہ دی گئی ہے مجھے میرے علم کی بنا پر نہیں بلکہ یہ عزمائش ہے لیکن بہت سے لوگ نہیں سمجھتے